السلام علیکم دوستو ایوریتنگ ایزی چینل میں خوشہ مدید دوستو آج دوبارہ آپ لوگ حدمت میں امر ملکی حادم حرمین شریفین کے ایک نئے شاہی فرمان کے ساتھ حاضر ہوں سعودیر میں جتنے بھی قرطہ حاصل موجود ہے اور اس میں سعودی مواطنین کام کر رہے اس کے تنہائے حکومت نے تین مہینے کے لئے اپنے جیب سے پی کرنے کا اعلان کیا ہے اس میں دوستو غیر ملکیوں کے لئے دو قسم کے پائدے ہیں ایک ورکر غیر ملکیوں کے لئے اور دوسرا جو لوگ اپنے کام کے خود مالکان ہیں اس کے لئے سب سے پہلے دوستو آپ لوگ شاہی فرمان سناتا ہو شاہی فرمان میں کیا بتائے گیا ہے وہ بتا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے پائدے کیا ہے غیر ملکیوں کے لئے وہ بتانے کا کوشش کروں گا سب سے پہلے دوستو آج حادم حرمین شریفین نے ایک شاہی فرمان جاری کیا جس میں اعلان کیا گیا کہ جتنے بھی اتحاد سے منشاعات ہیں جس میں سعودی موطنین ہیں اور اس کرونا اور مرض کی سبب متاثر ہوئے ہیں اس کی ملاکی لئے جو ساٹھ پیصد تنخواہ ہے وہ سعودی حکومت اپنے جیب سے پے کرے گا یہ تمام تنخواہ ہے جو دوستو ماپ کیے گئے ہیں یہ سعودی ربی سانت پروگرام کی ذریعے ماپ کیے گئے ہیں اس میں دوستو او مسسے جس میں صرف پانچ سعودی کام کر رہے ہیں وہ تمام دوستو کا جو سو پیصد تنخواہ ہے وہ حکومت تین مہینے کے لئے پے کرے گا اس سے جو زیادہ ہے دوستو پانچ سے زیادہ ہے اس کا ستر پیصد سعودی حکومت ان سعودی موطنین کا تنخواہ پے کرے گا ابھی دوستو آ جاتے ہیں شرط کے طرف دوستو اس میں شرط ہے یہ ان مسساس شرکات کو ماپ ہوگا جو اپنے سعودی جو اس کے ساتھ موزب ہے اس کو تعمینات میں اس نے شامل کیا ہے تعمینات میں وہ لوگ ایٹ ہیں اور اس کا تعمینات وہ باقیدہ پے کر رہے ہیں یہ تو ہوگئے دوستو سعودی موطنین کی ساٹھ پیصد تنخواہ کا جو حکومت پے کرے گا منشات اور قتحاسوں میں جو سعودی کام کر رہے ہیں ابھی آ جاتے ہیں دوستو پہلے نمبر پہ اس سے کون سے غیر ملکی مستفید ہوگئے پہلے نمبر پہ دوستو اس سے وہ غیر ملکی مستفید ہوگئے جو لوگ اپنے کام کے مالکان ہیں کسی کے پیرنٹ کا دکان ہے بقالہ ہے سپر مارکیڈ ہے یا اس کی سباکے کا دکان ہے یا کسی اور قسم کا دکان ہے جس کے ساتھ سعودی بیٹھتے ہیں جس کے ساتھ سعودی موجود ہے اگر اس نے سعودی کو اپنے تعمینات میں شامل کیا ہے اس مستفید میں وہ موجود ہے تعمینات میں اس کو ریجسٹر کیا گیا ہے تو اس کی سعودی کو سعودی حکومت کے طرف سے اگر اس کے ساتھ پانچ سے کم سعودی ہے یا پانچ ہے تو سعودی حکومت اس کے تنہائے اپنے جیب سے تین مہینے کا پہ کرے گا اگر پانچ سے زیادہ ہے تو اس کا ستر پیسد تنہائے سعودی حکومت جیب سے پہ کرے گا تو اس میں یہ شرط ہے جو لوگ پانچ افراد اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا اس سے زیادہ رکھتے کہ اس کے تنہائے نوہزار ریال سے کم ہویا نوہزار ریال ہو اس کی حد تک سعودی حکومت اس کا پہ کرے گا اور اس سے اگر زیادہ ہو تو پھر وہ ستر پیسر اور سات پیسر میں آئے گا ایک تو ان دوستوں کے لئے پائدہ ہوا جو لوگ اپنے کام کے مالکان تھے جو لوگ کو آج کل خسارہ ہو رہا تھا کام نہیں ہے اس کو کرایا بھی جو ہے اس کی سرکو پر چڑھ رہا تھا دکان کا اور اس کے منشوں کا اور اس کی ورشوں کا دوسرے طرف اس کے اوپر جو سعودی ہے اور کی تنخواہ بھی اس کے اوپر آ رہا تھا تو اس عمر بلکی سے ان لوگ کا ایک قسم کا جان چھڑ جائے گا خسارے سے دوسرے نمبر دوستو اس سے اوپر غیر ملکی بھی مستفید ہوگئے جس کے مسلسات میں سعودی موجود ہے اور اس سعودی موطنین تامینات میں شامل ہے دوستو مسلسات نے تمام نے اپنے حاجتنے بھی سعودی ہے اس نے پروگرام میں شامل کی ہے کیونکہ اس کی ساتھ اگر سعودی موطنین نہیں ہو تو پھر اس کا منشہ جو ہے وہ اخمر میں جاتا ہے یا لو اخذر میں جاتا ہے تو اس میں تمام ریجسٹر ہے تو دوسرے دوستو ان لوگ غیر ملکیوں کے لئے یہ پائدہ ہوگا جن لوگ کو یہ خطرہ تک کہ اس کے تنہائے نہیں ملے گا جو لوگ گروہ میں بیٹے ہیں لوگ جانتے ہو کہ اگر غیر ملکی کا تنہائے دو آزار ہو تو سعودی کا چی آزار ہوتا ہے سیم مہنے والے کا تو اس سے یہ پائدہ ہوگا کہ سعودی حکومت اس کا تنہائے دے گا اور اگر ایک سعودی کا تنہائے سعودی حکومت پی کرے تو اس سے جو غیر ملکی ہے وہ تین آدمی پارک ہو جاتے ہیں اس کے تنہائے سے تو اس میں یہ پائدہ ہے غیر ملکیوں کے لئے کہ جن لوگ کو تنہائے نہیں ملے گئے جو خطرہ تھا انشاءاللہ ان لوگ کو بھی اپنے تنہائے ملے گئے کیونکہ سعودی حکومت نے یہ شرط رکھا ہے کہ غیر ملکیوں کا آپ نے پی کرنا ہے اور سعودیوں کا ہم پی کرے گئے اس کے علاوہ دوستو اومزہ ساتھ جو ساندھ پروگرام میں شامل نہیں ہے یا اس نے اوملہ کو تامنات میں شامل نہیں کیا تو اس کے لئے دوستو یہ شرط ہے اس میں سعودی ہو یا غیر سعودی ہو غیر ملکی ہو یا سعودی مہتنین ہو اس کو تنہائے دینا لازمی کر دیا ہے لازمی قرار دیا ہے کہ اس کو تنہائے لازمی دیا جائے گا اور کسی نے کسی اوملہ کو بیٹھائے ہے یا وہ بیٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو اعتماد میں لینا بڑے گا اور اعتماد کے بعد دونوں طرف سے آخت کے بعد اس کو پری تنہا کے بیٹھائے جائے گا لیکن ابھی دوستو جو سعودی حکومت نے انعلان کیا ہے اس میں تمام لوگ کو تنہائے انشاءاللہ ملے گے امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں میرے چینوں کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم